اسلام علیکم ایٹیو فیملی کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ لوگ کو ٹھیک ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سلما اور یہاں جنب ہماری کبرٹ جو ہے ریڈی ہو گئی تھی کب تو میں نے نہیں دکھایا کیونکہ جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس وقت تک کبرٹ جو ہے میری ریڈی نہیں ہوئی تھی یعنی کا ارگنائز نہیں ہوئی تھی کپے پورے تیہ نہیں ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ میں کل کے بھلوڈ میں دکھا دوں گی اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں کیس طرح جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں تین طرح سے جو ہے نے فولڈ کرتی ہوں کپ لوگ کو یعنی تہہ لگاتی ہوں ایک تو یہ دیکھیں بیچ میں دپٹے راؤنڈ ہوئے ہیں اور ایک یہ جو یہ فلیٹ جو اس کی لیئرز لگائی میں میں نے اس طرح سے اور ایک یہ اس طرح سے یہ جو ہم نے فولڈ کیے میں گول گول سے اس طرح سے باقی یہ میرے سب سے اپر پورشن ہے جس میں میں نے یہ سپورٹ کے لیے بیچ میں میں دپٹے اس طرح فولڈ کر کے رکھ دیتی ہوں اس سے خراب بھی نہیں ہوتے ہیں اور سلپ بھی نہیں ہوتے ہیں ورنہ اگر آپ اس کو تہہ لگا کے سلپ کریں تو پرابلم کرتے ہیں گرتے ہیں یہ اوپر والے پورشن میں میرے کپڑے تھے جو کہ ڈیلی یوز کے نہیں ہیں اور ایک سائٹ پہ جینز اور ٹاپ تھے اور یہ آمنہ کا پورشن ہے اس میں کچھ ان کے گرم کپڑے شال جینز اور ٹاپ اغیرہ رکھی ہیں اور یہ جو فولڈ ہوئے میں رول بنائے ہوئے ہیں آمنہ کے پورشن میں وہ اس میں ریگولر کے کپڑے ہیں اور جناب یہ میرا پورشن ہے اس میں میں نے اپنے ڈیلی یوز کے یعنی ریگولر پہننے والے کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور جناب یہ جو سب سے نیچے ہیں کچھ میرے پاس ایکسرا ٹراؤزر پڑے ہوئے تھے انہیں بھی میں نے فولڈ کر کے رکھا ہوئے کچھ جو ہے یہ یہاں سے جو میں دکھا رہی ہوں اتنے میں یہ میرے پاس سکارف ہیں باقی بیچ میں ہی پڑھتے ہیں تو بہت اچھے سے یہ جو ہے میں نے جو جاتے ہیں سرار سے رکھنے سے اور یہ باکسز جو ہیں ان میں ایکسرا انسٹیچ کپڑے ہیں کچھ لیسیز با فیرہ ہیں تو وہ رکھے ہوئے میں نے دیکھ سکتے ہیں آپ چلیں آمنا کا ہوئے میں آپ کو پورشن دکھا دیتی ہوں یہ آمنا کا ہے آمنا نے دیکھے کچھ کپڑے جو ہے پریس کر کے لگائے ہوئے ہنگنگ میں ہنگر کے ہوئے اور جناب یہ اس کے بیلٹس ہیں اور یہ بیگ اس نے لیا تھا مری سے ابھی یوز نہیں کیا بکس رکھی ہوئے سامنے آمنا کی اوپر آمنا کی بکس رکھی ہوئی تھی یہ کچھ کپڑے آمنا کے ہیں جین سے ان کا وائٹ یونی فارم ہے اور یہ ان کی بیکس کلیکشن ہے یہ دیکھیں اور کچھ جو یہ اس طرح کلش ٹائپ بیکس ہیں اس میں انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اورگنائز کی ہوئی ہیں ایک پرفیوم رکھا ہوا ہے اور آمنا کی انہوں نے کیپ مری سے لیا تھا اور جناب یہ ان کا تھرڈ پورشن ہے اس میں جولری ہے کچھ چیزیں انہوں نے جولری باکس ہیں اورگنائز کی ہوئی ہیں اور جناب کچھ مگز ہیں جو ان کے خالی ہو گئے تھے کچھ شو پیسیز ہیں تو اس میں کچھ چیزیں انہوں نے کس طرح ارگنائز کی ہوئی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو کومنٹس کریں تاکہ میں دکھاؤں کیا ہم نے کیا کچھ چیزیں کس طرح ارگنائز کی ہوئی ہیں اور یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ ایک نا شیلف کا تھا جو ہک لگے ہوئے ہیں شیلف کے ہیں تو ہم نے ایکسٹرا تھاٹ آیا ہوا ہے یہ میرا لاسٹ والا پورشن ہے جس میں جناب ہم نے میں پہلے بھی اپنی کافی ٹائم پہلے میں اپنی ویڈیو میں دکھایا تھا اس کے بعد تو یہ کافی بار جو ہے میں اس کو ارگنائز کر چکی ہوں یہ میں دکھا رہی تھی میرا ٹراؤزر میں جو ہے بٹم میں اس کے ڈیزائننگ کی ہوئی ہیں اور یہاں بھی ایک جو ہے ایکسٹرا جو ہے شیلف لگا تھا وہ میں نے اٹھایا ہوئے جب میں ضرورت پڑھتی ہے تو میں لگا بھی لیتا ہوں اس کو سیکنڈ پورشن میں جناب ہمارے پاس ہیں یہ ساری بیٹ شیٹس اور پلو کور ہیں ایکسٹرا جو ہوتے ہیں وہ بھی ہیں اور یہ میں نے ہارڈ شیپ اغرہ ہی میں نے خود سے لگائے ہوئے یہاں پہ کیونکہ یہاں پہلے میں نے اپنی جیولریو میک اپ ارگنائز کیا ہوا تو ہی ہمرا بیک رکھا ہے اور یہ بلیک جو پاؤچ آپ کو نظر آرہا ہے اس میں میرا بزار سے دبٹا لیا تھا اس کے ساتھ کا سوٹ ہے کسی اور دن آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گے نیچے جو ہے میرا ایک بیگ ہے اور اس کے علاوہ جیولری ہے بھی میں نے جیولری اپنی ارگنائز نہیں کی ہے تو جناب اسے بند کر دیتے ہیں اور اسے بھی ہم بند کر دیتے ہیں آ جاتے ہیں ہم اس سائیڈ پر تو جب ہم چھوٹے ہوگا کرتے تو امی ہماری ہماری کو ارگنائز رکھتی گئی وہ ہی عادت ہمیں پڑی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ جب تھوڑا بیزی ہوتے ہیں تو اس ٹائم پر یہاں نہیں جانا ہے یہ ٹائم نہیں مل رہا تو تھوڑا یہاں وہاں ہو جاتے ہیں کپڑے لیکن کوشش ہی ہوتی جتنا جلدی ہو سکے ہم اسے آرگنائز کر لیں تو جب ہم چھوٹے تھے تو امی نا اسی طرح جب رکھتی تھی کپڑے اور اگر ہم یہ جیسے آپ یہ فلیٹ پہ لیتے ہیں نا یہ امی والیتے ہیں ہماری اور یہ جو رول آؤٹ ہوئے ہیں یہ میں اپنی ساس سے سیکھیں ہیں لیکن اس سے کافی شیلف پہ جگہ بچ جاتی ہے اس سے کچھ اور بھی سامان رکھ لیں اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے جانا گرتے نہیں ہیں کپڑے آپ نے ایک رول نکالا ہے اس میں سے ایک سوٹ ہوتا ہے اس میں پورد بٹے کے بغیر نا ایک سوٹ ہوتا ہے یعنی کہ شرٹ اور ٹراؤزر سے فولڈ کر دیتے ہیں ٹائٹ سے نا تو جب ہم ایک نکالتے ہیں تو دوسرا جو اس کے اوپر والا یہ سائیڈ والا ہوتا ہے اس کو وہیں مینج کر دیتے ہیں تاکہ وہ ڈس بیلنس نہ ہو تو کافی ٹائم نہ اس طرح سے چل جاتی ہے اور یہ جو فلیٹ والی تہ جو کہ امی کرتی تھی ہماری تو دیکھنے میں تو بہت گود لکنگ بہت اچھی بہت اچھی تہ ہوتی ہے اچھے دیکھنے میں بھی پیارا لگتا ہے اس کے سائیڈ پہ ہو جاتی تھی یعنی کہ آگے پیچھے اوپر نیچے کپڑے جو ہے نکل آتے تھے تو جب میں نے اپنی امی یعنی ساس کو دیکھا تو میں نے بھی اسی طرح سے کرنا شروع کر دیا اور یہ کافی ٹائم چل جاتی ہے اس طرح اور جناب یہ فیضی نے بنائی تھی گلاب جامن تو وہ دکھانے لانی تھی دیکھیں ماما یہ اچھی سی بنی ہے یہ وہ یعنی کہ بنی بھی بہت اچھی تھی سو جی کی گلاب جامن ہے اور جناب جی میرے پاس ابھی ویڈیو نہیں تھی کوئی اور بنی ہوئی کیونکہ بس میل ماری کی چکر میں لگی ہوئی تھی تو یہ میری لاہور جانے سے پہلے کی میں نے جب اپنے بیگ بغیرہ تیار کیے تھے انہیں ہم ایک دن پہلے ہی کارگو کروا دیتے ہیں جانے سے ایک دن دو دن پہلے تو بس یہ جب کی ویڈیو ابھی تک میں نے آپ کے ساتھ لاہور کی کوئی آنے جانے والی ویڈیو نہیں شیئر کی ہے تو وہ بھی ابھی کرنی ہے آپ کے ساتھ شیئر مجھے والی ویڈیو بلوگ بنانا ہے اور یہ جو دو باکس ہیں کارٹن جو ہیں اس میں ہم نے اپنے نواز سے دو ہیں ان کی اور بیٹی کی ازامات کی چیزیں یہ ہم اہیں چھوڑ آئے تھے کیونکہ ان کو دینی تھی یہ چیزیں باکی یہ دیکھیں یہ جو ہے سفر کے لیے آمننے فراؤک ہے گرم یہ بلیک جینز کے ساتھ لیں گی اور یہ بداؤر سلیب جو ہے ان کی ہوڑی یہ لے لیں گی اس پر پر تو کافی اچھا سے کوئل جائے گا اور جناب یہ والا جو سوٹ ہے یہ میرا ہے یہ میں سفر میں پہنوں گی اس کے ساتھ بلیک جینز ہے اور وائٹ دپٹہ ہے اور جو ہے براؤن کلر کی جائے نہیں لائننگ میں بلیک اور وائٹ جیکٹ ہے ابھی وہ پتہ نہیں میں نے کہاں رکھی وانا میں آپ کو اس وقت شوپ ضرور کر لیتی یہ دیکھیں یہ دکھا رہی تھی کہ خود یہ ڈیزائن کی ہوئی ہے وہ ہنے میں بہت خوبصورہ رکھتا ہے آج کی ویڈیو پسند آئے دلائے شیئر کریں اللہ حافظ